موسیقی السلام علیکم کسان مددگار ہفتہ وانیوز بلٹن میں خوش آمدید موسیقی ہیڈ لائنز موسیقی کسان پیکج میں یوریا خات کی ایک بوری کی قیمت بائیس سو پچاس روپے مختص کی گئی تھی لیکن بلٹ کے بیشتہ علاقوں میں یوریا دو سو سے چار سو روپے مہنگی بیچی جا رہی ہے کانیوان میں موجود کسان مددگار کے نمائندے ہمیں زمینی حقائق سے اگاہ کر رہے ہیں بسیقل جیک کرنے یہاں یوریا بہت شارٹ ہے جو ایسے ریشن جم ایپ ایپ سی اور یوریا ہے وہ بھی شارٹ ہے اس مارکیڈ میں اور سار 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 جو ہے سر طب کا یوریا وہ بھی شارٹ ہے یہ ہے ہمارے پاس یوریا یہ جو باہر کا ایک پورٹڈ ہے یہ بائی سے 50 اٹھ میں شیل کر رہے ہیں یہ فیسے کے لیے باہر کا ہے صرف یہی آویلیبل ہے باقی وہ جو ہے ایپ ایپ سی کا وہ کنڈیشن کے ساتھ مجسر ہوتا ہے کہ آساتھ ایک یہ بہری لے گئے خوش کے ساتھ آپ کو نمبرات کے آپ کو شیر پتیز کرنی ہوں گی یہ ہے آپ کو یہ بہری لے گئے یہ ہے آپ کو یہ بہری لے گئے تینک حکومت پنجاب مہیا کرے گی اس حوال سے حکومت پاکستان کی طرف سے شائع کی گئی شرائط آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے ایک اور کسان دوست اقدام سورج مکی کی کاش پر فی اکٹ پانچ ہزار روپے سبسیڈی دی جا رہی ہے جنوبی پنجاب میں ستا سٹھ لاکھ اکٹ پر گندم کی فصل کاش کی جا رہی ہے لیکن پانی کی کمی کے باعث کاشکاروں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے اگر اس کا فوری حل نہ نکالا گیا تو آنے والے وقت میں گندم کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے گزشتہ روز سینٹ کے اجلاس کے بعد سینٹر مشتاق احمد اور محمد تاہر پزنچو نے کسانوں کے قومی دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کسان میں کسان وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ لیبر فراہم کرتا ہے کسان وہ طبقہ ہے جو جی ڈی پی میں لیکن سب سے زیادہ محروم اور نظر انداز طبقہ کسان ہے ہم گندم بھی باہر سے منگاتے ہیں فردنی تھیل بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں اور پتہ نہیں ہے کون کون چیزیں ہیں جو ہم تو ضرورت اس بات کیے کہ حکومت اس شعبے پر توجہ مرکوز کرے کسانوں کو مراہد دیں ان کو آسان کس طور پر ٹکٹرز دیں موسم موسم کی موجودہ صورتحال کے مطابق دسمبر کے مہینے میں بارش کم توقع کی جا رہی ہیں جبکہ اگلے چند روز کے دوران ملک کے بیشتے علاقوں میں سردی کی شدت بڑھنے کا امکان ہے آج رات سے پنجاب کے کچھ میدانی علاقوں میں دھن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے پاکستان کے دیگر شہروں میں اگلے ہفتے کے ممکنہ درجہ حرارت یہ رہنے کے امکان ہے موسیقا 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 پزشتہ ہفتے مندی کے نر کیے رہے علاقائی معلومات دیرہ اسماعیل خان پزشتہ ہفتے فیل وزرز کی طوران مختلف فصلے دیکھنے کو ملیں جن میں گنہ اور گنہ شامل ہیں گنے کی فصل کی کٹائی شروع ہو کر ملز کو بھیجی جا رہی ہے جبکہ گندم کی فصل جھاڑ بنانے اور کئی علاقوں پر جرمنیشن کے ملٹے پر ہے ملتان ملتان میں بھی گنے کی فصل کٹائی کے بعد ملز کو بھیجی جا رہی ہے چاول کی کٹائی مکمل ہو گئی ہے جبکہ گندم کی فصل کو پہلا پانی لگ چکا ہے میاں والی گندم بربور شکوفہ سازی کے ملے میں ہے کنولا کی فصل بھی بڑھو تیر کے ملے میں ہے میاں والی اور اس کے ایدھر کے علاقوں میں اگلے ہفتے گننے کی کٹائی شروع ہونے کے امکانات ہیں بارانی علاقوں میں چھنے کی فصل بڑھو تیر کے ملے میں ہے اسی کے ساتھ خبروں کا احتتام ہوتا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خطت میں حاصل ہوں گے اللہ حافظ